بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شیف اکسا اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف سنایف آج میں بنانے جا رہی ہوں کلر فول پوپکرن پوپکرن سب کے بارے فیورٹ ہوتے ہیں لیکن یہ والی ریسپی بچوں کی زیادہ فیورٹ ہونے والی کیونکہ یہ کلر فول ہیں تو چلیں آئے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں میں نے لیے ایک پاؤ مکعی یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے مل جائے گی آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہمیں پوپکرن مکعی چاہیے تو وہ آپ کو دے دیں گے یہ سادہ مکعی سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے ایک پین میں میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون اوئل لیا پین کو تھوڑی دیر کے لیے کرم کر لینا دو یا تیر مینٹ کے لیے پھر اوئل کو پورے پین میں فلا دیں گے آپ کرائی بغیرہ یا جو بھی آپ کو پاس بڑھتوں نے وہ یوز کر لیں اب اس کے اندر میں مکعی ڈالوں گی میں نے ساری نہیں ڈالی میں نے ہاف ڈالی تھی آپ نے ایک ساتھ ساری نہیں ڈال لی دو حصوں میں کر کے بنانا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ اوئل جو ہے سب پہ اچھے سے آ جائے اب اس کو ہلکی آنچ پہ اتنی دیں پکانا ہے کہ یہ بنانا شروع ہو جائے جب ایک یا دو دانوں کے پوپکن بنانا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اسے کور کر کے پکائیں گے اب اس کے اندر کچھ دانیں ایسے ہیں جو بنانا شروع ہو چکے ہیں اب کور کر کے اس کو پکائیں گے جب تک سارے پوپکنہ بن جائیں یہ ابھی بن رہے ہیں پوری طرح بنے نہیں ہیں لیکن بن رہے ہیں اب میں نے ایک پین میں آدھا کپ سے تھوڑا سا کم پانی لیا اور آدھا کپ چینی لی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چینی کو چینی کو کیرامل لائز نہیں کرنا تو اس وجہ سے ہلکی آنچ پہ چمچ ہلاتے ہوئے پکانا ہے چینی کو اتنا پکانا کہ ہلکی سی اس میں سے تار نکلنا شروع ہو جائے چینی کو اپنے کیرامل لائز ہرگس نہیں کرنا دو تین ٹیبل سبون وینیگر کے ڈالے اب اس کے آخری ڈروپ کے ساتھ میں نے چیک کیا کہ یہ تار بننا شروع ہوئی ہے لیکن ابھی نہیں ہوئی یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ لے گی اور پھر جا کے بنیں گی اس ٹیچ پہ آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا اگر آپ نے چمچ نہیں چلائے تو یہ کیرامل لائز ہونے شروع ہو جائے گی اب اس کے اندر سے ہلکی سی تار نکلنا شروع ہو چکی ہے اب اس شیڑے کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر دیں تین باؤل میں میں ڈیفرنٹ کر لیں ریڈ اورنج اور گرین کلاز آپ اپنے چوائس کی اکورڈنگ چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس شیڑے کو میں نے تینوں باؤل میں ڈال دیا اب اس اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے 50% تھنڈا ہونے تک رکھتے ہیں اسے پورا تھنڈا نہیں کرنا اگر پورا تھنڈا کر لیں گے تو یہ مکس نہیں ہوں گے کلر آپ اپنے مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں آپ وہ کلر لے لیں کلر آپ جیل کلر ہوں وہ لے لیں لیکوڈ کلر ہوں وہ لے لیں اگر آپ کو پاس پاوڈر کر رہے ہیں تو پاوڈر کر رہے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے ایک باول میں پوپکون لیے تھوڑے سے اب ریڈ کلر میں نے لیا اور یہ سارے میں پوپکون کے اوپر ڈال دوں گی اور اچھے سے مکس کر دوں گی یاد رہے کہ آپ نے شیرے کو تھنڈے نہیں ہونے دینا صرف پچاس فیصد تک تھنڈا کرنا اگر یہ پروپر تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا اب اسی پروسیجر کو فولو کرتے ہوئے باقی دو کلر کے پوپکون میں بنا لیں گے ہمارے تینوں کلر کے پوپکون بن کے تیار ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھے لگی ہو تو ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرتے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں